اوورال جو چل رہے ہیں تھوڑا باگے بڑھتے ہیں اور میں اب خاص طور پر بات کرنا چاہیوں وقت بھی کم رہ گئے تحریک انصاف نے جو معاملات ہیں اپنے کچھ عالتی عدالت میں لجانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے پہلے بیریسٹر جیفری رابرٹسن کو بھی وکیل مقرر کیا تھا یہ صاحب جو ہیں یہ سلمان رشدی شاطم رسول کے بھی وکیل رہے ہیں جس کے اوپر پھر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ بھئی آپ نے یہ متنازع بندے کو کیوں وکیل کیا ہے اب اس کے اوپر کیا سوشل میڈیا پر بھی ایک پوری بحث ہوئی اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے انہیں ویڈراؤ کر لیا یہ فیصلہ واپس لے لیا لیکن یہاں پر اب دو بسیکلی سوال ہیں کہ کیا یہ سارا معاملہ عالمی عدالت انصاف میں جا سکتا ہے پی ٹی آئی کیا وہاں پر جا کے پرسو کرنا چاہ رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ وکیل کے اوپر اعتراض کرنا کیا صحیح ہے یا نہیں چول صاحب پہلے آپ اس بات کا جواب دیں کہ جو کہا جا رہا ہے عالمی عدالت انصاف میں تو کیا اپلی لے کے جانا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی اور ایسا قانونی جواز موجود ہے دارہ اختیار میں آتا ہے یہ عالمی عدالت انصاف کے دیکھیں جو پاکستان تاریخ انصاف کے اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کون کر رہا ہے وہ ان کی کور کمیٹی کے جو زیادہ رکین ہیں یا تو وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں یا وہ جیلوں میں ہیں یا رپوش ہیں تو اس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ کیا کرے ہیں اور عالمی عدالت انصاف میں ایک یک شخصی جو چیز ہے یہ تو نہیں لے جائی جا سکتی میری معلومات اور میری رائے کے مطابق وہ تو ایک ریاستیں جو ہے وہ جاتی ہیں اور اس معاملے میں جو ہے وہ لے کے جا جاتا ہے مقدمہ یا جنگی جرائم سے مطالق جو ہے یو این کے یا کوئی محکمہ کے جو معاملات ہیں اس طرح سے انفرادی جو مقدمات ہیں انفرادی نہیں وہ کہہ رہے کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ اس کو بنیاد کریں گے اس میں وہ کہہ رہے جو یہ اوور آر ملک میں سیچویشن ہے نہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے اس کو بنیاد تو بنائیں گے بلکل ٹھیک بات ہے لیکن یہ وضاحت جو ہے وہاں پہ وہاں سے نہیں آتی ہے کہ وہاں پہ کس شخص نے یہ فیصلہ لیا دیکھیں چیئرمن پی ٹی آئی تو جیل میں ہے وہ تو ظاہرہ اپنا وکیل مقرر نہیں کر سکتے وہ تو پیچھلے کچھ ہفتوں سے اندر ہے تو یہ فیصلہ کس نے کیا کہ جو ان کا پی ٹی آئی کا آفیشل اکاؤنٹ ہے نا پھر اس سے تو انہوں نے چیئرمن پی ٹی آئی کی بات کیا ہے کہ انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے اب ظاہرہ وکیل شاکیل ملنے جاتے ہیں انہوں نے کوئی اس کے بارے میں رائے اپنی فیصلہ میں دیکھیں آفیشل اکاؤنٹ میں آفیشل اکاؤنٹ کل کچھ بھی کہہ دیں کل کچھ بھی کہہ دیں ہم اس پہ ظاہرہ ہمارا فرض تو ہے نا کہ ہم اس کو دیکھیں وہ کیسے پوائنٹ کر سکتے ہیں جب خود وہ behind the bars ہیں تو کوئی اکل کو تو یہ بات ٹریک نہیں کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ میڈیا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے نہیں مطلب اس میں اب بات یہ ہے کہ ایک دفعہ اعلان ہوا ہے اب یہ بھی سن رہا ہے کہ ویڈراؤ ہو گیا اور جس صاحب کا نام لیا جا رہا ہے اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لگ نواز سے تعلق رکھنا ہے کچھ لیڈران کے بھی وہ وکیل ہیں وہ تو وکیل ہیں اب ان کا جو کسی کیس کا معاملہ جو ہے وہ وکیلوں کا تو اس طرح سے نہیں ہوتا وکیل تو وکیل ہوتا ہے کیسز تو آتے جاتے رہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے لیکن یہ اب معاملے کی بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے اب وہ وضاحت کہاں کس سے لی جائے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے یہ وہاں پہ کس سے رابطہ کرنا ہے کیا بات کرنی ہے کس سے وکیل کریں کس سے منصفی جائیں ٹھیک ہو گیا چوئی صاحب مجھے ابنان صاحب سے پوچھئے ٹھیک ہے ابنان صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس سارے معاملے بات دیکھیں سیدھی سی ہے یہ پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ یہ مقدمہ نہیں بنتا انہیں بھی پتہ ہے یہ صرف ہائپ کریئیٹ کرنے کے لیے دباؤ بڑانے کے لیے اچھا یہ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک طریقہ کار طریقہ واردات یا تھکنڈا ہے کہ وہ دباؤ بڑھائیں اور یہ اور پوری جو ہے نا دنیا اس میں ہو جائے واہ واہ ہو جائے جو یہ عالمی عدالت میں جا رہے ہیں یہ عالمی عدالت کا کیس ہی نہیں بنتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان تو میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ کیا پاکستان کی کیا بدنامی میں اپنا حصہ مزید ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے آگے نو مئی کے واقعات میں کچھ کمی رہ گئی تھی جو اب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بڑا پھر وہاں بنتا ہے نہیں ہے اور پھر آپ نے وکیل بات ٹھیک ہے جو سب کی مختلف وکیلوں کے پاس مختلف کیسی جاتے ہیں لیکن پوری دنیا میں کیا ایسا ہی وکیل رہ گیا تھا جو اتنا متنازعہ اور خاص طور پہ اگر آپ مسلمانوں کی بات کریں تو ہم سب کے لیے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خستی ہے اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے تو ایک شاعتب رسول جو تھا سلمان رشدی اگر اس کا یہ وکیل راہ اور اس حوالے سے اس پر یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ کو پھر اسی کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کسی اور کو بھی کرنے گی ہے اب جیسے سلمان رشدی ایک ایونٹ میں آنا تھا کافی سال پرانی بات ہے انڈیا میں تو انہوں نے وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور پھر جہاں تک یہ وکیل کی بات ہے تو اس میں ابھی ہم ریسنٹلی ہم نے بلکہ خیر اس واقعے کو بھی اب کافی ٹائم ہو گیا ہے جہاں عظمہ بخاری صاحبہ کے والد ہیں وہ ریمن ڈیویس کے وکیل رہے ہیں اب ریمن ڈیویس بھی ظاہر ہے کوئی پاکستان میں ریمن ڈیویس کو ریمن ڈیویس کے معاملے کو آپ انس معاملے سے ملا رہی ہیں میں ایک بات کروں کہ یہ متنازع بات ہے نا پسندیدہ شخص نا پسندیدہ شخص ہے تو اس کا وکیل ہے نا پسندیدگی کی وجوہات ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے نہیں عمران صاحب اس بات پہ تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ناموچر حالت میں ہماری کیا ہمارے آل اولاد ہمارا جان و مال قربان ان سے زیادہ عظمت والی جہستی نہ پاکستہ دنیا میں پہلے کبھی آئی نہ آئندہ کبھی آئے گی یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جو جو پی ایم ایل نواز کی طرف سے یہ کوشش کی گئی وہ اس کے وکٹم بھی ہیں آہ ایسان اقبال کو گولی بھی لگی لیکن اس کے باوجود یہ بات کرنا اور اس طرح سے کرنا یہ میرا خیال میں مناسبات نہیں ہے اور اس کو معاملے کو آہ شان رسالت سے جوڑنا وہ میری رائے میں ذرا مناسبات نہیں ہے شان رسالت بہت ایک اعلی عرفہ کام ہے اور بڑا نازک کام ہے وہ بڑا نازک کام ہے اس میں ہم نے دیکھا لوگوں کی جانے بھی جاتی ہیں اور خطرے میں آ جاتے ہیں یہی ایکزیکٹلی بہت زیادہ معاملات جہازہ اس پہ بات کرتے ہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے یہی ایکزیکٹلی بیرا موقف ہے کہ آپ کو ضرورت ہی کیا ہے اس طرح کے معاملات میں ایسے کام میں آنے کی اور دوسری بات یہ کہ میں تو اب بھی یہ سمجھتا ہوں جو میں نے اپنے اس میں پہلی بات کی تھی کہ یہ کیس تو بنتا نہیں صرف ہائب کرنے کے لیے اپنی خبروں میں رہنے کے لیے ایک دعاو بڑھانے کے لیے یہ اس طرح کی پھوڑ جانے نہیں وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ شاید چاہتے ہوں کہ ہیمین رائیڈز جو تنظیمیں ہیں ان کے پاس کوئی کوئی اس طرح کی معاملات ہو وہ ایک اور بات ہے مقدمہ یا عالمی عدالت انصاف میں تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ جا سکتا ہے چھیک ہے چلیے جی بارال یہ آپ لوگ کی رائے سامنے دیکھتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر حتمی فیصلہ کیا کرتی ہے اور اگر واقعی کوئی ایسا معاملہ پرسو ہوتا ہے عدالت میں تو پھر کون وکیر ہوتا ہے ابھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر کافی ایک ہنگامہ جو ہے میں سوشل میڈیا پر خاص طور پر نظر آ رہا ہے آج کے پروگرام کو ناظرین یہی سمیٹھتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ